اسلام علیکم چونکہ یہ اگست کا مہینہ ہے اور آزادی کا مہینہ ہے اس کے میلے طرف سے آپ سب لوگوں کو چشنے آزادی مبارک ہو اس چشنے آزادی پہ میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں بلکہ آپ کے سامنے ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آزادی کا کیا مطلب ہے ہماری آزادی میں ذہنی آزادی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اور یوں تو بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری ذہنی آزادی ہمیں مکمل طور پر ذہنی آزاد نہیں ہونے دیتی لیکن ان میں سے ایک ایسی چیز ہے جو کہ میں کافی دیر سے نوٹس کر رہا ہوں بچپن سے جو کہ ہمیں ذہنی طور پر آزاد ہونے سے روکتی ہے اور وہ ہے انگریزی زبان کا کمپلیکس یوں تو انگریزوں کو چھوڑے ہوئے ہمیں ستر سال سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں بلکہ ہم اپنا اکترون یوم آزادی منا رہے ہیں لیکن ابھی بھی وہ ایک ایسی سوچ ہمارے معاشرے میں بہ چکے ہیں جو کہ ابھی تک جس کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں اور ہم لوگ ابھی بھی انگریزی زبان بولنے والے کو زیادہ ہونرمند سمجھتے ہیں زیادہ پڑا لکھا سمجھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انگریزی زبان کی بہت اہمیت ہے ایک بینو لقوامی زبان ہے انٹرنیشنل لینگویج ہے ہر جگہ بولی جاتی ہے لیکن میرا اپنا یہ ماننا ہے کہ آپ کو ہر زبان کو ایک زبان کے طور پر ٹریٹ کرنا چاہیے نہ کہ اسے اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لیں کہ وہ آپ کے لئے ایک سٹیٹس سیمبل بن جائے جس طرح انگریزی زبان ہے اسی طرح اردو زبان ہے اسی طرح پنجابی سندی بلوچی عربی فرنچ یا باقی ساری زبانیں ہیں انگریزی زبان کا جاننا یا صرف اور صرف انگریزی زبان کا بولنا پڑے لکھے ہونے کی علامت نہیں ہے آپ مختلف زبانوں میں بھی علم حاصل کر سکتے ہیں اور باقی ساری دنیا میں لوگ اپنی زبان پر فخر کرتے ہیں ہمارے ملک میں اس طرح ہیں کہ اگر بچے جو ہیں سپیشلی ایلیٹ کلاس کے اگر وہ اردو میں کمزور ہیں تو اس کو بہت زیادہ فخر کا باعث سمجھا جاتا ہے کہ ہمارے تو بچے اردو میں بات نہیں کرتے ان کی اردو ہڑی کمزور ہے تو یہ انگریزی میں بات کرتے ہیں میرے حساب سے کسی بھی قوم کے لیے اس سے زیادہ شرم کی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ اپنی زبان جو ہے اس کو آپ کم تر سمجھ رہے ہیں باقی سب زبانوں سے اگر ہم اپنے گھر کو یا اپنی زبان کو انٹرنیشنلی یا باقی لوگوں کے سامنے فروغ نہیں دیں گے تو پھر اور کون کرے گا ہم سب لوگوں کو ایک ایک مل کے یہ ایفورٹ کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اردو زبان میں بات کریں اردو کو فروغ دیں اور اگر کوئی آپ دیکھیں جب آپ باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں میں پرسنلی خود جو میرا ایکسپیڈینس رہا ہے باہر جانے کا میں جب بھی اردو میں بات کرتا ہوں تو مجھے ہمیشہ ہی سننے میں ملتا ہے کہ بہت ہی اچھی زبان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا لیٹریچر جو ہے یا جتنی عزت یا جتنا احترام اردو میں ہے جتنی پویٹری اردو سے ریلیٹڈ ہے شائری اردو سے ریلیٹڈ ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور پوری دنیا میں اس کو بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہے تو اتنی خوبصورت زبان ہونے کے باوجود اگر ہم اپنی زبان کو فروغ نہیں دیں گے تو بہت جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا ہماری قوم کے لیے فلرش کرنا ہم سب پاکستانی ہیں جیسے ہی ہم پاکستان سے باہر نکلتے ہیں the moment we step out of our country تو ہم پاکستان ہیں ہماری قومی زبان اردو ہے ہم ایک زندہ قوم ہیں ہمیں اپنی values اپنی ثقافت سے دور نہیں جانا چاہیے کیونکہ وہ بہت خوبصورت ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ ترستے ہیں ایسی ثقافت اور ایسی زمین کو تو اس چشنے ازادی آپ ایک فیصلہ کیجئے گا یا میری بات مان لیجئے گا حالانکہ میرا کہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑے سمندر میں قطرے کی ماند ہے لیکن اگر ہم positivity میں belief کریں یا اچھی باتوں کو پھیلانے میں یقین رکھیں تو ہمیں اس بات پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ اچھی بات کو جتنا زیادہ دہر آیا جائے اتنا بہتر ہے تو اپنی زبان پر فخر کریں آپ ہر زبان سیکھیں میں نے بھی بہت ساری زبانیں سیکھی ہیں اردو انگریزی اور پنجابی سیکھی ہے لیکن اس کو ایک زبان کے طور پر سیکھا ایک status symbol نہیں بنایا اس چشنے ازادی آپ ایک وعدہ کریں کہ آپ انگریزی زبان کو اپنا status symbol نہیں بنائیں گے اور مکمل طور پر یعنی ذہنی طور پر بھی آپ ازاد ہوں گے پاکستان زندہ باد جشنے ازادی مبارک ہو اللہ حافظ